ایس وی آئی میں فرجی طریقے سے نکتی کے معاملے میں کوتوالی پولیس نے محلہ کو کیا گرفتہ بھارتی سٹڈ وینک منڈلہ میں فرجی طریقے سے نکتی لے کر نوکڑ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے انوصار ایس وی آئی مخشاقہ پربندھک نے کوتوالی تھانہ شکایت کی ہے ایس وی آئی مخشاقہ میں قائرت محلہ جو کی پچھلے سال مائی سے نوکڑی کر رہی ہے معاملے کا کھلا سے تب ہوا جب محلہ کے دستویجوں کی جانچ کی گئی جس میں اکتے محلہ کی نکتی فرجی طریقے سے ہونا پائے گیا جس کے بعد محلہ کی اوپر ایف آئی یار درج کی گئی ہے اکتے محلہ کا نام فیتم وائی میڑا ہے جو کرولی راجستان کی رہنے والی ہے ایس پی رجت سکلیچہ نے بتایا کہ بینک نے الگ الگ بندوں پر جانچ کی تو پتہ چلا کہ جس نے ایکجام دیا تھا دستویجوں سے ملان کیا گیا تو ادھار فین کارڈ سائن میں انترف آئے گیا ساتھ ہی ایکجام کافی سے الگ ہی ہی ہیڈ رائٹنگ پائے گئی بینک نے الگ الگ ماد میں اسے جانچ کرائی جس میں انترف آئے گیا جس سے لگا کہ محلہ فرجی طریقے سے بینک میں نکتی کر رہی ہے جس کے بعد بینک کے پربنثک نے محلہ کی اوپر کوتوالی دھانے میں ایف آئی یار درج کرائی ہے محلہ کو پولیس نے گریبتار کا نیالہ میں پیش کیا ہے جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے ادھار پر ایف آئی آر ایک پتہم بھائی میڑا ہے جو کی مولتہ کرولی رادستان کی رہنے والی ہیں ان کے ورد ایف آئی آر کی گئی ہے اس میں جب بینک والوں نے جانچ کری تو انہوں نے الگ الگ بندوں پر جانچ کری جیسے کی جس نے ایکزام دیا تھا اور یہ ویکتی کے فوٹو میں بھینت آئی آدھار کارڈ میں بھینت آئی ہے سگنیچر میں اور کچھ پرشن پتر میں جو انہوں نے جواب لکھے تھے اور ابھی جب ہینڈ رائٹنگ چیک کروائی گئی تو اس میں بھی بھینت آئی گئی جب یہ سب ہی بھینت آئی پائی گئی تو بینک نے جو ایک کمپنی ہے جو ان کے لیے آئیریس سکین کا کام کرتی ہے اس سے بھی سکیننگ کرویا تو اس میں بھی بھینت آئی گئی تو اس محلہ کو گرفتار کیا گیا جیسا بھی پراثم درشن نظر میں آ رہا ہے جس نے ایکزام دیا تھا اس کی کوئی بھی چیز ان سے میچ نہیں ہو رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ ایکزام کسی اور نے دیا ہے اور یہ جو نوکری پائے ہیں یہ کوئی اور انہیں ہیں اس میں جب ابھی ہم نے تفتیش کریے تو اس میں انہیں لوگوں کی بھی سنلپت آئے گی اور جس نے ایکزام دیا ہے اور جس نے بیچے میں اس میں میڈیٹر کا کام کیا ہے ان کی بھی تفتیش کی جاری ہے